ہائے گائز جیسا کہ پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کو لائن پولی لائن اور کنسٹرکشن لائن اور ریکٹنگل کے بارے میں یوز کرنا سکھایا تھا اور آٹوکیڈ کی بیسک ٹولز کے بارے میں بتایا تھا تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو آٹوکیڈ کی سیٹنگز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ ایک بگنر کے لیے جاننا بہت ضروری ہے یوز کرنا اس کو اور کیسے یہ سیٹنگز کی جاتی ہے اور اس کے لیے ورکنگ اسپیس پہ کیسے کام کیا جاتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ میری نیکس ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں سب سے پہلے ہم آٹوکیڈ کی ورکنگ اسپیس کے بارے میں سکھیں گے ورکنگ اسپیس آٹوکیڈ کی کیا ہوتی ہے تو میرے پاس یہاں پر ورکنگ اسپیس کھلی ہوئی ہے تو وہ کہاں سے سوچ ہوتی ہے یہاں پر ایک آپشن ہے میرے پاس آٹوکیڈ کلاسک اور دوسرا آپشن یہاں سے آپ سیٹنگ میں جائیں گے یہ نیچے آپ کو ورکنگ اسپیس سوچنگ کا آپشن ہے آپ یہاں پر آپ کھلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ چاروں ورکنگ اسپیس آپ کو بتائے گا میرے پاس دورہ تیرہ میں چار ورکنگ اسپیس ہیں ایک درافٹنگ اور انوٹیشن دوسرا تھری ڈی بیسکس تیسرا تھری ڈی موڈلنگ اور چور تھا آٹوکیڈ کلاسک تو میں نے یہاں پر ورکنگ اسپیس آٹوکیڈ کلاسک کو چوز کیا ہے تو سب سے پہلی جو سیٹنگ یہی ہے کہ میں نے ورکنگ اسپیس کی کیسے سیٹنگ کی جاتی ہے وہ آٹوکیڈ کلاسک میں ہم نے یہاں پر آٹوکیڈ کلاسک کی ورکنگ اسپیس رکھی ہے آپ دوسری بھی رکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں سے اس کو کلک کریں گے گرافٹنگ اور انوٹیشن آپ وہ بھی ورکنگ اسپیس پر کام کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی پیٹے پینٹ کرتی ہے جو آپ کو آسانی سے لگے کام کرنے میں آسانی ہو وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے آٹوکیڈ کلاسک کیا تھا آپ 3D بیسکس بھی کر سکتے ہیں جو بیسکس والے ہوں تو 3D بیسکس بیسکلی جب ہم 3D میں کام کرتے ہیں تو تب ہم یوز کرتے ہیں اور 3D مارڈلنگ میں سادے جو یہ نا ٹولز وہ ایک ساتھ ہوتے ہیں اور 3D مارڈلنگ میں یہ کام کرتے ہیں تو 2D بیسکلی ہم سیکھ رہے ہیں تو درافٹنگ انوٹیشن یا آٹوکیڈ کلاسک اب ان دونوں میں کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر آٹوکیڈ کلاسک چوز کر رہا ہوں اور یہاں پر میرا ورکنگ اسپیس ہی آگیا تو یہ میرا سارا جو ورکنگ اسپیس ہے وہ آٹوکیڈ کلاسک کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد دوسری سیٹنگ آتی ہے آٹوکیڈ کی جو شارٹ کٹ کیز ہیں وہ ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں تو آٹوکیڈ کی شارٹ کٹ کیز ہیں وہ آٹوکیڈ سافٹر میں خود سے دی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہاں پر ٹولز میں آئیں گے اور ٹولز میں آ کر آپ کسٹمائز میں آئیں گے کسٹمائز میں آ کر آپ ایڈٹ پروگرام پیری میٹر میں جا کر آپ اس کو ڈبل کلک کریں گے تو یہاں آپ کے پاس نوٹ پیٹ پہ سارا آٹوکیڈ کی شارٹ کٹ کیز جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ساری آٹوکیڈ کی شارٹ کٹ کیز موجود ہیں میں اگر کوئی آپ کو نہیں آتا شارٹ کٹ کیز تو آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کا ایم آئے اور ٹری ڈی ایرے کا ٹری اے یا ٹری ڈی پولی لائن یا یہ جو بھی ہیں آرک کا اے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایڈیا کا ڈبل اے ہوتا ہے اور ایرے کا اے آر ہوتا ہے یہ سارے جو شارٹ کٹ کیز موجود ہیں وہ آپ کی یہاں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کی دوسری سیٹنگ ہو گئی آٹوکیڈ کی اب آتے ہیں تیسری سیٹنگ پہ جب ہمارے تیسری سیٹنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیلیکشن پرو باکس اور کراس ہیرز یا بیک گرانڈ وغیرہ کے وہ ہم کیسے کرتے ہیں وہ ہم سب سے پہلے رائٹ کلک کریں گے آپشنز پہائیں گے آپشنز میں آ کر آپ یہ یہاں پر ڈسپلی کا آپشن ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پر ڈسپلی ہے فائل سے اپن ان سیو ہے یہ ساری جو ہے وہاں پہ سب سے پہلے ہم ڈسپلی پر آئیں گے اب ڈسپلی میں آپ کا یہاں پر یہ کلر اس کی ہے آپ کا بیک گرانڈ کیا ہے وہاں آپ یہاں سے سیلیک کر سکتے ہیں یہ آپ کلر کو کلک کریں گے تو یہاں سے آپ جو کانٹیکس ہے ٹوڈی موڈل سپیس کا وہ آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں آپ کلر کون سا بھی رکھ سکتے ہیں میں فر ایکزمپل وائٹ رکھ رہا ہوں وائٹ رکھا اور اپلائے اور کلوز کیا اوکے کیا تو میرا بیک گرانڈ جو ہے وائٹ ہو گیا اسی طرح آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں جس طرح آپ دیکھنا چاہیں بیک گرانڈ کو وہاں آپ کو آسان نہیں لگے وارک کر سکتے ہیں اس کو اپلائے کروں گا یہ میرا بلیک ہو گیا اب اس کے بعد یہ کراس ہیئر سائز کراس ہیئر سائز کیا ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ اگر کراس ہیئر سائز کی سائز بڑھا دیں اس کو اوکے کریں تو یہ میرے پاس کراس ہیئر سائز ہیں جو دو لائنیں ہیں بیسی گلی یہی کراس ہیئر سائز ہیں اور اگر آپ کو اس کو چھوٹا کرنا ہے تو آپ افشنز میں آکے آپ اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں میں بارہ پر دکھا ہے اوکے کیا اب میرا یہ کراس ہیئر شوٹا ہو گیا اب اس کے بیچ میں جو باکس بنا ہوا ہے وہ پرو باکس ہے اس پرو باکس کی بھی سیلیکشن کیسے ہوگی یہ بھی سیٹنگز میں آپ جا کر آپشنز میں یہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے ڈسپلی کے بعد یہاں سیلیکشن پر ہونا ہے سیلیکشن پر یہ آپ کا پرو باکس سائز ہے اب اس کو بھی گھٹا بڑھا سکتے ہیں اگر میں اس کو بڑھا دیا ہوں میں بڑھا ہو رہا ہوں اس کو اوکے کروں گا تو میرا یہاں پر پرو باکس سائز بڑھ گیا اور آپ پریسی سیٹنگ میں پریسی سیٹنگ یہ آپ کی سیلیکشن میں گریپ سائز ہے گریپ سائز کا بیسیکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں اس کو گریپ سائز بڑھاؤں گا اوکے کروں گا پار ایکزمپل میں نے یہاں سے لینڈ سیلیک کی اور یہ لائن میں یہاں تک کی اب یہاں پر میری گریپ سائز کیسے پتا چلے اگر میں اس کو سیلیکٹ کر رہا ہوں تو یہاں پر میری گریپ یہ سائز ہے یہ جو لائن نے سیلیکٹ کی یہاں پر یہ جو باکس بنا ہوا ہے یہ گریپ سائز کا ہے اب آپ اس کو بھی چھوٹا بڑھا کر سکتے ہیں کیسے آپ آپ اس کو پرو آفشنز میں جا کر آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں اس کو اوکے کریں گے اب آپ اس کو سیلیکٹ کریں گا آپ کی گریپ سائز کم ہو گئے تو یہ بیسیک جلی تیسل سیٹنگ ہے آٹوکیڈ کی یہ ہم کرتے ہیں اس کے بعد ہم جب درافٹنگ سیٹنگ میں آتے ہیں تمہارے چوتھی سیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ ہم سنیپ آبجیکٹ آن کرتے ہیں سنیپ آبجیکٹ کیا ہے اس کا کام کیا ہے سب سے پہلے سنیپ آبجیکٹ آتے ہیں یہ ٹولز میں آکے آپ سنیپ آبجیکٹ کو آن کریں گے درافٹنگ سیٹنگ میں آکر یہاں براف کا سنیپ آبجیکٹ ہے اب سنیپ آبجیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لائن کے انڈ پوائنٹ پہ جب یہ سیکٹنگل شو کرے گا میڈ پوائنٹ پہ یہ ٹرائنگل شو کرے گا سنٹر پہ یہ سرکل شو کرے گا اور کہیں پر بھی نوڈ ہوگا تو سرکل شو کرے گا اور کلاس شو کرے گا تو یہ آپ اس کو سیلیکٹ آل کریں گے اور اس کو اکی کریں گے جب آپ اس کو اب کوئی بھی آپریشن کریں گے پر ایکزمپل لائن کمانڈ میں نے کی تو مجھے یہاں پر یہ میڈ پر ٹرینگل اس کا مطلب ہے میڈ یہ حصہ نے پر اپجیکٹ ہے سکتا ہے اور ریکٹینگل مینز کے اینڈ پائنٹ اور بیچ میں یہ نوڈ ہے یا یہ کوئی بھی قضاء سیکشن ہے جہاں پر میں اس کو کلک کر کے لائن بنا سکتا ہوں اگر آپ کا اور یہ اس کا آن آف کا بٹن ایف تھری ہے اور یہاں سے بھی آن آف ہوتا ہے ایف تھری سنیپ اپجیکٹ اگر آپ اس کو یہاں سے آف کر دیں گے تو آپ کا کام نہیں کرے گا اگر میں ال انٹر کروں گا اب مجھے سنیپ اپجیکٹ نہیں بتائے گا تو بیسیکلی ہم اس کو آن آف ایسے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہماری سیٹنگ آتی ہے ڈیمنشن سیٹنگ ڈیمنشن سیٹنگ میں ہم ڈیمنشن سیٹنگ میں ہم ڈیمنشن سیٹنگ میں تو میرے یہاں پر دیمینشن سٹیل کی سیٹنگ آ جائے گی تو ہم یہاں پر بیسیکلی یہاں پر سب سے پہلے لائنز پر آئیں گے اب ہمارے پاس یہاں پر دو لائن ہیں ایک دیمینشن لائن ایک ایک سٹنشن لائن دیمینشن لائن کیا ہوتے ہیں دیمینشن لائن بیسیکلی جو ہم کسی بھی لائن کا جب ہم لینٹ لیتے ہیں تو وہاں پر ہماری یہ والی جو ہوتی ہے وہ دیمینشن لائن کیا لاتی ہے اور دوسری ہماری پاس ہے ایک سٹنشن لائن جو ہمارے پاس یہ ہے یہاں پر ایک سٹنشن لائن ہے جو دیمینشن لائن کے ساتھ ہوتی ہے یہاں پر وہ ایک سٹنشن لائن کیا لاتی ہے تو ہم اس کا کلر جو بھی رکھ سکتے ہیں آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پر میں ریڈ رکھ رہا ہوں تو یہاں پر دیکھیں میری یہاں سے ریڈ لین آ گئی تو یہ میری اصل میں دیمنشن لین ہے اس کے بعد ایکسٹینشن لین کا یہاں پر میں کلر ریڈ کروں گا یہ بھی آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں تو میری ایکسٹینشن لین بھی ریڈ ہو گئی اب اس کے بعد سیمبلز اور ایروز میں آ گئے تو یہاں پر آپ کا فرسٹ جو لین ہے وہ آپ آپ کو بھی رکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر بیسکلی ابلیگ رکھتے ہیں تو یہ ایرو هیڈز کیا ہوتے ہیں یہاں پر ایرو ہیڈز جب ہم یہاں سے یہاں تک ایکسٹینشن لین لے کر جاتے ہیں تو یہاں پر ایرو ہیڈ آپ لگاتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں یہاں پر میٹنگ پوائنٹ ہے ایکسٹینشن لین اور یہاں پر ڈیمنشن لائن ملتی ہے وہاں پر ایک ایرو ہیڈ لگتا ہے وہ آپ جو بھی رکھ سکتے ہیں تو mostly جو use ہوتا ہے وہ oblique use کرتے ہیں ہم تو یہاں پر میں oblique use کروں گا اور second کا بھی oblique use کروں گا ایک اس طرف سے اور دوسرا اس طرف سے لگتے ہیں اور leaders line leaders line آپ کی کیا ہوتی ہے leaders line آپ کی اس کو بھی ہمیں oblique رکھوں گا اور leaders line آپ کی ہوتی کیا ہے آپ کسی بھی چیز کو الگ سے دکھانا چاہتے ہیں تو آپ ایک line کھینجتے ہیں جس کو ہم leaders line کہتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر arrow size ہے تو arrow size آپ کا کتنا ہونا چاہیے تو یہاں پر میں یہاں پر mostly ہم size کے ساب سے رکھتے ہیں change میں یہاں پر رکھ رہا ہوں اور اس کے بعد آپ text میں آ جائیں گے اب text کی سب سے پہلے یہاں پر text style ہے text style میں آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے بہت سے text یہاں پر font name آ جائیں گے اب جو بھی font use کرنا چاہے آپ use کر سکتے ہیں یہاں پر mostly جو ہم standard use کرتے ہیں یا aerial nero بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پر میں aerial nero رکھوں گا آپ کی مرضی آپ جو بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر font size height اس کی کتنی ہوتی تو میں نے یہاں پر 9 inch جوہے نہ وہ consider کروں گا تو 9 inch یہاں پر میری صحیح ہے آپ 7 inch بھی رکھ سکتے ہیں 8 inch بھی رکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پر say suppose 8 inch رکھ رہا ہوں اس کے بعد اس کو apply کروں گا apply کے بعد close کروں گا اور یہ میری setting ہو گئی text کی text color آپ جو بھی رکھ سکتے ہیں تو ابھی میں text color white ہی رکھوں گا کیونکہ red اور white کا combination ہوگا اور اس کے بعد primary units آپ سیٹ کریں گے primary units میں basically ہم unit format جو ہوتا ہے وہ architecture کا رکھتے ہیں architecture skill رکھتے ہیں basically ہم planning کرتے ہیں architecture کے ساتھ سے architecture skill رکھتے ہیں اور procession zero کاما zero رکھتے ہیں اور اس کے بعد degree minutes اور seconds رکھتے ہیں یہاں پر degree minute second میرا پہلے سے یہ ہے تو degree minute setting میں رکھوں گا اور اس کے بعد آپ ok کریں گے یہ آپ کی dimension setting ہو گئی آپ اس کو close کریں گے تو آپ کسی بھی line کا dimension لیں گے for example میں یہاں پر el enter کیا یہ line ہے اس کی مجھے dimension چاہیے تو میں dimension لینے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کا dimension یہاں پر لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو right click کریں گے تو آپ کی ساری dimensions آ جائیں گے آپ کو linear لینی ہے aligned لینی ہے یا arc میں لینی ہے تو یہ میری line جو نیچے دیئے ہوگی ہے وہ linear ہے تو میں یہاں پر linear click کروں گا تو یہاں سے start point ہے یہاں سے end point ہے تو یہ میری line ہے اور اس کا جو نیچے دیمینشن آ گیا 5 feet 8 inches اور اگر آپ کو dimension toolbar باہر لانا ہے آٹو کیٹ سے تو آپ یہاں پر جا کر right click کریں گے اور آٹو کیٹ میں click کریں گے تو یہ آپ کے پاس toolbar موجود ہیں پہلے سے ہی تو یہاں پر dimension لکھا ہوا ہے تو میں اس کو click کر کے یہ میرے پاس اوپر آ گئی یہ میرے پاس dimension آ گئی ہے یہ linear ہے وہی aligned ہے arc میں اور circular ہے جو یہ ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں تو یہاں سے میں click کر کے پھر select سکتا ہوں بیچ تک لے رہا ہوں midt تک تو یہ میری midt تک آ گیا یہاں پر یہ ویڈیو پورا ہوا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو like share اور commit کرنا نہ بھولیں اور آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ commit میں بھی ضرور بتائیں ہمیں اور اس چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیں اور bell icon کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں thank you guys تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں